بات اب مذاکرات نہیں معاملات تیہ کرنے کی ہے کوئی ایک جماعت تنہا ملکی مسائل حل نہیں کر سکتی وزیر آزم کی ذمہ داری ہے سب کو مدو کریں اور ایجنڈا تیہ کریں آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ نباز کھوکھا نے کہا سیاسی نظام کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ سیاستدان ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں سیاستدان بادچیت شروع کریں حل نکالیں لاہور میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں آصف زرداری لاہور پہنچتے ہی سرگرم جنوبی پنجاب سے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں سمیت دیگر رہنماؤں کی آصف زرداری سے ملاقات پی ٹی میں شمولیت کا اعلان کیا آصف زرداری نے خوش آمدید کہا پارٹی مفلہ پہنایا پی ٹی آئی کے مزید کئی رہنماؤں نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا سید علی رزا شاہ نے کہا نو بائی کے واقعات کی مضمت کرتا ہوں بہاولپور سے سابق امین فاروق آزم نے بھی پارٹی چھوڑ ٹی آئی خان سے تاہر زمان اور دیگر ارکان عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے تاہر زمان کا آئندہ سیاست میں حصہ نہ لینے کا اعلان پی ٹی آئی اب عورت کارڈ کھیلنا بند کرے عمران خان ایک غلط آدمی ہے پی ٹی آئی کی متحارک رکن سنم جاوید کے والد رانہ بلال کا بیان کہتے ہیں عمران خان کو برا کہنے پر میری بیٹی ایک سال سے مجھ سے نراز ہے میرے گھر بھی نہیں آتی میں عمران خان کو بنیادی طور پر برا آدمی سمجھتا ہوں عمران خان کا اس ملک چیف جسس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کیس نہ سنے آڈیو لیکس جیوڈیشل کمیشن کا بھی بینچ پر اعتراض کمیشن کے سیکرٹری نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا کہا گیا کوئی جج ذاتی مفادات سے متعلق کیس نہیں سن سکتا کمیشن کو آڈیو لیکس کے انکوائری میں ذاتی دلچسپی نہیں کمیشن کو یہ ذمہ داری قانون کے تحت دی گئی ہے کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا کاروائی کو سپریم جیوڈیشل کانسل کی کاروائی نہ سمجھا جائے آڈیو لیکس کمیشن پر حکم امتنا میں توسی چیف جسٹس نے سماعت کے دوران ریمارکس دیئے سب سے پہلے بینچ پر اعتراض سے متعلق ایٹرنی جنرل کے دلائل سنیں گے ججس پر اعتراضات بینچ کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں اعتراضات کی درخواستیں ریجسٹر آفیس نہیں لیتا آئندہ ہفتے تمام درخواستیں سنیں گے سنانباد ہائی کورٹ نے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کو سابق چیف جسٹس ساقب نصار کے بیٹے کے خلاف کاروائی سے روک دیا سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار نے لطیف خوصہ سے سوال کیا یہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے لطیف خوصہ نے کہا فریقین ہیں ان کا جواب آنے دیں پھر کلیئر ہو جائے گا نیشنل پرائم ایجنسی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل نیب نے عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا ذرائع کے مطابق نیب نے عمران خان کو دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سابق وفاقی وزیر علی زیدی خالد مقبول صدیقی اور فاروق نسیم نے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو بیان ریکارڈ کروا دیا کہا معاملہ کابینہ ایجنڈے کا حصہ تھا ہی نہیں میٹنگ میں صرف منظوری کا کہا گیا کیس سے مطالق دساویزات ہمارے پاس موجود نہیں سابق وزیروں سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پوچھ گچھ کی گئی نیب کے بلاوے کے باوجود اصد تاحال پیش نہیں ہوئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس بڑا کرپشن سکینڈل ہے دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی بد انوانی کیمیں سال نہیں ملتی معاملہ خصوصی عرفان قادر کی پریس کانفرنز کہا پیسہ پاکستان ضرور آیا مگر ریاست کے بجائے کچھ مخصوص لوگوں کو مل گیا پیسہ اب بھی سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے کیا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ریاست پاکستان کا تھا سپریم کورٹ اکاؤنٹ سے پیسہ کیسے ریکاور کرنا ہے معاملہ وزیر آزم کے سامنے رکھوں گا آئی ایم ایف مشن چیف کا بیان پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار وزیر مملکت آئیشہ غوث پاشا نے کہا پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کمینڈڈ نہیں کارز پروگرام میں تاخیر پاکستان اور آئی ایم ایف دونوں کے مفاد میں نہیں امید ہے نئے بجٹ سے پہلے سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا دیر نہ ہوئی تو بزارت خزانہ آنکھیں بند کیے نہیں بیٹھی ہر وقت پلان ہی موجود ہوتا ہے آئندہ بجٹ میں آبام کو ریلیف کیا جائے گا نو مئی کو ملتان میں فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث پی ٹی آئی کے پانچ کارکن آرمی کے حوالے پولیس کا کہنا ہے ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی ملزمان میں خورم لیاقت، خورم شہزاد، زاہد خان، عساق بھٹا اور حامد علی شامل نو مئی واقعات کے اناثر کو سزا نہ ہوئی تو کوئی گھر محفوظ نہیں ہوگا شہر پسند اناثر کو سزائیں دلانا ریاست کے لیے ٹیسٹ کیس ہے تلال چودری کی پریس کانفرنس کہا نو مئی کے بعد اداروں کے خلاف دوبارہ پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے نون لیگ کسی کو بھی پارٹی میں شامل کرنے پر جلد بازی نہیں کرے گی کسی پریس کانفرنس کرنے والے کو اپنی پارٹی کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا خطے میں امن و استحقام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کا اعتراف جی ایس کیو آمد پر گارڈ آف آن اپیش کیا گیا یادگار شہدہ پر بھی حاضری دی نکلس یاد لے کی جنرل شمشاد مرزا سے بھی ملاقات دہشت گردوں کی شمالی وزرستان کے علاقے سپن وام میں پولیو ٹیم پر فائرنگ پولیو ٹیم کی حفاظت پر متعہین سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کاروائی پولیو ٹیم کو باحفاظت نکال لیا فائرنگ کے تبادلے میں مردان کا سپاہی ساکبر رحمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید شمالی وزرستان کے علاقے دو سالی میں آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ دو دہشت گرد مارے گئے دہشت گرد فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن مقامی لوگوں کا دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کے عظم کا عیادہ کراچی میں کل سے چکن کے بائی کارٹ مہم کا آغاز شہریوں نے حمایت کا اعلان کر دیا سوشل میڈیا کی ذریعے یکم جون سے پندرہ جون تک بائی کارٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے چکن فروش بھی بائی کارٹ مہم کی ہامی ایک چکن فروش نے کہا صبح سے پانچ مرگیاں کاٹی ہیں پڑی پڑی ہم سے بھی بیزار ہو گئی بائی کارٹ ہوگا تو چکن کی قیمت نیچے آئے گی ہیسکو کو گاڑیاں دینے کی تقریب میں نا بلانے پر ایمکیم کا اسمبلی سے علامتی ووک آؤٹ ہیدر آباد سے رکنے اسمبلی سلاح الدین نے کہا وزیر بجلی ہیدر آباد آئے ہیسکو کو گاڑیاں فراہم کرنے کی تقریب میں شہر کے کسی ایم این اے کو نہیں بلائیا بمبائے بیکری کا کیک پلہ مچھلی کھائی مزے اڑا کر چلے گئے ہم شہر کے نمائندے ہیں ہمیں ہی نہیں بلائیا ہیدر آباد میں گزشتہ روز آندھی کے بعد سے تاحال کئی علاقوں میں بجلی غیر شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش سے شہری بلوڑا اٹھے نیپٹرہ نے بجلی ایک روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی سارفین پر پندرہ اور اب ساٹھ کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا سارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں اضافی ادائیاں کرنا ہوں گی اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا کراچی میں لوٹ مار چھینہ جھپٹی انڈا موڑ پر دو وارداتیں ایک شہری گھر کی دہلیز تین افراد دکان کے سامنے لٹ گئے نازم آباد نمبر تین میں تین لٹیروں نے شہری سے موٹر سائیکل چھین لی نازم آباد میں ہی چائے کے ہوتل پر ڈکیٹی کی واردات ناکام شہریوں کے تیور دیکھ کر ڈاکو بھاگ نکلے شہید کی بیٹی کے اپنے بابا سے شرپسندوں کی شکایت سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو نے عوام کو عشق بار کر دیا شہدائے پاک فوج کے لواحقین کا عوام کو پیغام کیپٹن جبوات اکرم شہید کی والدہ کہتی ہیں بہت افسوس ہوا فوجی تنصیبات اور املاق کو نقصان پہنچایا گیا کم از کم ہمارے شہید بچوں کے خون کی ہی لاج رکھ لیتے سپاہی امران شہید کی بیٹی نے کہا آخر ان کا کیا قصور جنہوں نے وطن کیلئے قربانی دی باؤدین زکرہ یونیورسٹی ان ملتان کے تلباؤر اساتذہ کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ توڑ پھوڑ اور جلاو گھیراو کی شدید مضمت کمیشنر مالکن انجمن تاجران اور چیئرمن بار اسوسییشن لور دی